اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا دوائیس آف کشمیر میں اور میں ہوں آپ کی میزبان صوفی سنوبر ناظرین ہم آپ کو اکثر کچھ ایسے شخصیاتوں کے ساتھ روبرو کراتے ہیں جو بہت ہی نایاب ہوتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ملک حنیف صاحب جن کو دیکھ کر جن کی کہانی دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بالکل نارمل ہے اور ہماری جیسے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں ابزارو کر کے یہ چیزوں کو بھی جو ہے ڈونڈتے ہیں اور سائیکل اچھے سے چلاتے ہیں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ان کی یہ جو ہے آئی سائٹ ان کی نہیں ہے لیکن تب بھی اپنا کام پروپرلی کرتے ہیں اور لوگ ان پر جہاں بھی یہ جاتے ہیں لوگ ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور کافی ان کی حسنا فضائی بھی کرتے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ملک حنیف صاحب سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلا کے اور لوگوں تک میرا پایگام پہنچانے کی یہاں پر جو جد جاید کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ ہنیف صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کو یہ کب سے ہے مطلب آپ کی آنکھوں کی بینائی کب سے چلی گئی ہے کیا مطلب پیدائشی ایسے تھے یا بیچ میں یہ کبھی چلی گئی میری بلائنڈن سے بائی بردھی آئیسی تھی لیکن میں کہوں کہ 2006-2008 تک 2008 تک میری ڈیسابلیٹی جو تھی نیر آباوٹ 60-70% تھی نیر آباوٹ 30-20% میں دیکھ رہا تھا لیکن اپٹر 2008 میں ٹوٹل کچھ نہیں دیکھ پایا اور اس کے بعد میرا جو لائٹ پرسپشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا آپ کیسے چیزوں کو ڈونڈ پاتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں آپ نے آپ کو سائیکل چلاتے دیکھا وہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ سامنے کچھ نہیں ہے اور میں سیدھے جا سکتا ہوں سیدھے آپ چلتے ہیں ٹرن کرتے ہیں دلکھی آپ نے بہت ہی بہترین سوال جو مجھے کیا ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یہ لوگ ڈیسابل لوگ جو ہوتے ہیں ان میں کچھ سپیشل ایبلیٹی بھی ہوتی ہے اور سپیشل ایبل اسی لیے کہا بھی جاتا ہے ہم لوگوں کو دیکھیں انسان کو آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیسابل ہے انسان کو ہاتھ پیر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیسابل ہے اگر ڈیسابلیٹی دیکھی جائے ڈیسابلیٹی ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کی منٹلیٹی سہی طرح کام نہیں کر رہی ہے اور باقی رہی بات میرے چلنے کی یا سائیکل چلانے کی یا کچھ اور چلانے کی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایک طرف سے کچھ چھینہ بھی ہے لیکن دوسری طرف سے کچھ دیا بھی ہے میرے پاس اللہ کے فضل کرم سے منٹلیٹی ایسی ہے اور میرا سنسیشن پاور بھی بہت بڑیا ہے اور ہیئرنگ پاور بھی بہت بڑیا ہے میں جہاں پر بھی جاتا ہوں چاہے میں سائیکل پر جاؤں میں ابزور کر لیتا ہوں اپنے کونوں سے ہی کہ آگے کچھ آیا تو نہیں ہے ہیئرنگ پاور میرا اتنا سٹرونگ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں کوئی چیز سامنے آنے والی اور میں ٹکران جاؤں گا اور میں تب ہی وہیں پہ سٹاپ کر لیتا ہوں آپ کے لئے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں ڈیسیب لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ کریں اپنی پیروں پہ کھڑے ہو جائے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائے سلف انڈیپینڈنٹ اور سلف کونفیڈنٹ رہے وہ کسی پر بور نہ بنے کیونکہ ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں ایک ڈیسیبل کو رہیبلیٹریٹ کرتے کرتے میرے خیال سے ایک خاندان کو رہیبلیٹریٹ کرنے کے برابر ہے اگر کسی کو رہیبلیٹریٹ کریں گے ہم وہاں پر وہ ڈیسیبل ہی رہیبلیٹریٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کا پورا خاندان ہی رہیبلیٹریٹ ہو رہا ہے ڈیسیبلیٹی میں پوری طرح گھر کے گھر انوال ہو چکے ہیں میری یہی راہ ہے میری یہی صلاح ہے ڈیسیبل لوگوں سے کہ وہ گھر سے باہر نکلے ان سینٹر پہ ان انڈیوز کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں جو ان چیزوں کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے وہ ارتھوپیٹک ڈیسیبل ہو چاہے وہ ہیرنگ ڈیسیبل ہو چاہے وہ ویجویلی ایمپیرڈ ہو کوئی بھی ڈیسیبل ہو انڈیوز کے ساتھ جوڑے رہے اور انڈیوز کے ساتھ کانٹیکٹ رکھے انہیں ہلپ مانگے کہ ہمیں کس چیز کے ہلپ چاہیے اور اویسی لیے یہاں پہ ہلپ کرنے کیلئے گورنمنٹ تو کبھی نہیں آئی ہے بٹ انڈیوز ہنڈرن تو نہیں کیا سکتے لیکن فمٹی پرسنٹ کم سے کم ہلپ کر ہی لیتے ہیں گورنمنٹ میں آج تک یہ تو ڈیجیٹل انڈیا بن رہا ہے اگر دیکھا جائے نارمل لوگ دربدر گوم رہے ہیں تو ڈیسیبلوں کا حال کیا ہے آپ کو خود بخود سوچنا چاہے کتنی یہاں پروگرسمنٹ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر اور انڈیا میں کتنی ہو رہی ہے یہاں تو کشمیری جو نارمل لوگ ہیں ان کو جاب نہیں مل رہے ہیں ڈیسیبلوں کا تو نام ہی نہیں ہے باقی یہاں پر بورڈ رہے ہیں کہ چار پرسنٹ ریزرویشن ہے یہ تو صرف کاغزوں کی بات ہیں کاغزی گوڑے دوڑا یہ جا رہے ہیں آپ سے سے سپیشل پرسنٹ کی بات کر رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ کو جو ہے روزگار مل رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو پتا ہوں میں ڈیلی یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کر کے آیا تھا تو میرے خیال سے تب کسی ویجویلی ایمپیار نے یہاں پر گریجویشن نہیں کی تھی تو میرا تو کم سے کم اگر واقعی چار پرسنٹ ریزرویشن ہوتی تو کب کا میرا جاب لگ چکا ہوتا لیکن بدقسمتی بدقسمتی تو یہ ہے آج تک مجھے کسی جگہ سے کیا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں آئی ہے کہ آپ کو انٹریو کیلئے یہاں پر آنا اتنے فہم میں نے بڑے ہیں کہ اگر شاید وہی پیسے میں نے بچا کے رکھے ہوتے شاید دس سال تک میں اپنی زندگی جو ہے بہترین طریقے سے بسر کر لیتا آپ کی میں نے سنا کہ آپ کی اچھی خاصی ایک فیملی بھی ہے تو ان کو آپ کیسے صرف کرتے ہیں ان کو آپ کیسے چلا دیکھئے سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چلانے والا تو اوپر بیٹھا ہے ہمارا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں پہل کرنی پڑتی ہے اور وہ پہل میں کر رہا ہوں ویزویلی ایمپیرڈز کے لیے میں ازای رسورس پرسن یہاں جاپ کر رہا ہوں یا ڈیسیبل لوگوں کے لیے ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو مئیہ کروا دیتا ہوں یہاں والنٹری میڈکیر سوسائیٹی جو ہماری انجیو ہے میں پچھلے پانچ سالوں سے یہاں پہ ایزا موبلیٹی انسٹرکٹر بھی ہوں اور ایزا رسورس پرسن بھی ہوں اور یہاں پر بھی مجھے جاب جب ملی ہے ماشاءاللہ یہاں چودہ پندرہ ہزار مجھے سیلری مل رہی ہے اور اس سے میں اچھی طریقے سے اپنی فیملی کو آگے چلا پا رہا ہوں اور ان ڈیسیبل لوگوں کو بھی سیلپ کونڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو بیچارے گھر میں پڑے ہوئے تھے ہنیف صاحب آپ سے جانے کی کوشش کریں گے سوشل ویل فیر کی اگر بات کریں تو اس ڈپارٹمنٹ سے آپ کو مہینے پہ جو ہے کچھ نہ کچھ رکم ملتی ہے کیا آپ اس رکم سے خوش رہتے ہیں دیکھئے بلکل آپ نے جو بات پوچھی ہے ہمیں سوشل ویل پیر کے مادم سے مل رہا ہے یہ ہمیں پہلے تو چار سو ملتے تھے پھر اس کے بعد ایک ہزار کر دیا گیا ریسنٹلی بیفور ون یار ایک ہزار کر دیا گیا لیکن آپ مجھے بولئے ایک ہزار میں اگر ہم لائیں گے مودی جی نے یہاں سے تو گیس کا مٹکہ ہی گیارہ سو کا بنا دیا وہ تو گیارہ سو میں آ رہا ہے اس کے لیے سو رو پر ڈونڈنا ہے اور آپ دیکھیں مہنگائی کہاں تک چھو رہی ہے آسمان کو تیل کہاں پہنچا ہے ایوری ڈی اگر ہم دیکھیں گے ایوری ڈی تیل کی جو مہنگائی ہے پر ڈے دو دو چار چار پانچ پانچ روپے بڑھتی ہی جارے کم کچھ نہیں ہو رہی ہے آپ بتائیں ایک ہزار میں ہم کیا کریں بجلی فیز بریں گیس کا مٹکہ لے کر آئیں بچوں کی فیز بریں یا خدا نہ خاصا گھر میں کوئی بیمار ہو گئے اس کے لیے دوائی لائیں آخر ایک ہزار میں آتا کیا ہے یہ بتائیں آپ ہمیں چلیے میں تو کچھ منیج کر لیتا ہوں لیکن آپ ان کے بارے میں سوچئے جن کے ماں باپ بھی ڈیسیبل ہوں گے اور بچے بھی ڈیسیبل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہی پر یہ جو پرابلم ہوتی ہے جنریٹک پرابلم ہوتی ہے جس کو ہم ہری ڈی 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 بھی بول سکتے ہیں ہری ڈی ڈی بھی ہوتی کوئی بلائنڈ ہوتا ہے بچہ بھی بلائنڈ ہوتا ہے تو وہ کس طرح آپ نے آپ کو آگے چلا پائیں گے کس طرح وہ آپ نے آپ کو سکول میں داخلہ لیں گے یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو اگر کم از کم ایک ڈیسیبل لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کم از کم تین ہزار چار ہزار ان کو اسٹیپن دینا چاہیے منتھلی ڈیسیبل لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے کم از کم کم از کم ہمیں ریایت دیجئے جو بجلی بل ہمیں بڑھنی پڑتی ہے جو نارمل لوگوں کو بھی جو نارمل لوگوں کو بل بڑھنی پڑتی ہے بجلی کی اور وہی ڈیسیبل لوگوں کو بھی بڑھنی پڑتی ہے اگر ان کی چھے سو ہوتی ہے اور ہماری بھی چھے سو ہوتی ہے اس میں کم سے کم 50% 25% لیس کر لیجئے تاکہ ہم بھی آگے چل سکیں تاکہ ہم بھی آگے سماج کے ساتھ شانہ بشانہ آگے چل سکیں بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ جڑے تھے حنیف صاحب جن کا کہنا ہے کہ اگر آپ ڈیسیبل بھی ہے تو تب بھی آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ پہل کریں اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے اور انسان اللہ تعالی نے پہلے ہی رزق اس کے لئے رکھا ہوتا ہے اور ان کی فیملی بھی ہے تو یہ اچھے سے ان کا خیال بھی رکھتے ہیں لیکن ان کی یہی شکایت ہے کہ گارمنٹ کو چاہیے تھا ہمارے لئے کہیں نہ کہیں کہیں سے ہمیں روزگار مہیا کریں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا ہی پروگرام پھسند آیا ہوگا آپ دیجئے مجھے اور میرے کیامرہ پرسن کو اجازت اللہ حافظ